وہاں فرمایا تھا فَإِنَّنْ وَمَا عُبَرْءُ نَفْسِ میں اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ قرار نہیں دیتا جتنا انسان نیک ہوتا ہے اور اللہ کے قریب ہوتا ہے توجہ فرمائیے گا اتنا اس کے اندر آجزی اور انکساری آ جاتی ہے وہ کسی کے آگے اپنا دکھاوا نہیں کرتا میں بڑا نیک ہوں میں بڑا پاک ہوں قرآن فرماتا ہے فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ اپنے آپ کی پاکیزگیاں بیان نہ کرو کہ میں تو بڑا نیک ہوں میں تو بڑا پاک ہوں فَلَا تُزَكُوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کون متقی ہے لہذا اللہ کو اصل میں تو اللہ نے تمہیں عجر دینا ہے نا لہذا تم لوگوں کو بتانے کی کوشش نہ کرو اللہ کو بتاؤ کہ تم نیک ہو اور اللہ تمہارے دل سے واقع ہو لوگوں کو اپنی نیکیاں گنوا کر اور بتا کر میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا میں نے یہ بھی کیا تو ایک ہلکا سا جوک آپ کو سنا دوں کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوست بیٹھا ہوا تھا تو ایک تیسرا شخص آ کے بیٹھا تو یہ جو اس نماز پڑھنے والے کا دوست تھا اس نے اپنے اس نماز پڑھنے والے دوست کی تعریف کرنا شروع کر دی اور آنے والے شخص کے سامنے اور کہا یہ میرا دوست بڑا نیک ہے یہ بڑا الگ راستے میں خرچ کرتا ہے یہ بڑے روزے رکھتا ہے یہ بڑی نمازیں پڑھتا ہے اس نے بڑی یتیموں کی ہلپ کیا اب وہ اس سے برداشت نہیں ہوا اور نماز توڑ کر کہتا ہے اس کو یہ بھی بتاؤ کہ میں نے آج بھی کیا ہوا ہے بعض لوگوں کا جذبہ جو ہوتا ہے اپنی اگر چھوڑا سا نیک کام کر لیں ان کا دل کرتا ہے ساری دنیا کو پتہ لگے ساری دنیا کو پتہ لگے حالانکہ حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ تو اللہ کے لیے کیا گیا عبادت کی گئی ہے نیک کام کیا گیا ہے تو وہ تو اللہ کے لیے کیا گیا ہے تو پھر لوگوں کو دکھانے کا اتنا شوق کیوں یہ اتنی خطرناک چیز ہے جسے ریاکاری کہتے ہیں یہ شیطان کی اتنی خطرناک اتنا خطرناک حربہ ہے کہ جس کے ذریعے انسان کا کیا ہوا نیک کام شیطان زائع کروا دیتا ہے کیا ہوا نیک کام زائع کروا دیتا ہے اور روایات کے مطابق ایسے شخص قیامت کے دن کہا جائے گا کہ تم نے جو عجر چاہا تھا وہ لے لیا دنیا سے جن کے لیے کیا تھا جن کو دکھانے کے لیے ان سے عجر مانو شیطان پہلے تو انسان کو نیک کام کرنے سے روکتا ہے کہ انسان کرے ہی نہ لیکن اگر کر لے یہ زنجیر توڑ دے شیطان کی اور اس نیک کام کا ارادہ کر لے تو اگلی چال کیا ہوتی ہے کہ اس میں میں ملاوٹ کروا دوں خالص اللہ کے لیے نہ ہو لوگوں کے سامنے اپنا دکھاوا بھی شامل کرا دوں تاکہ اس کی نیکی ضائع ہو جائے تو حضرت یوسف نے اسی طرح فرمایا کہ وَمَا اُبَرْعُ نَفْسِي میں اپنے نفس کو بری بہت پاک و پاکیزہ قرار نہیں دیتا کیوں فَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَتُمْ بِسُوْءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي اور یہاں پر یہ ہے فَإِنَّ النَّفْسَ أَمَّارَتُمْ بِسُوءِ مولا مالک کو خبر